آج کا موضوع ہے آدابِ سجدہ اس موضوع پر آری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں اس لیے نماز میں قیام قعود رکوع اور سجود کی وہ شکلیں اور وہ انداز مقرر کیا گیا ہے جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور مکمل ترین تصویر ہیں اور ان نامناسب انداز و حیعت کو خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے جن میں تکبر لاپرواہی یا بدمندری کی پہلو ہو یا کسی بدفطرت مخلوق کے اٹھنے بیٹھنے سے مشابہت ہو اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سجدے میں آدمی کی کلائیاں زمین پر اس طرح بچھا دی جائیں جس طرح کتے اور بھیڑیے وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا جس کو اس حدیث میں اقبت الشیطان فرمایا گیا ہے یعنی شیطان کی طرح بیٹھنا اس سے مراد غالباً دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے اور چونکہ اس طریقے میں کچھ تکبر اور جلدبازی کا پہلو ہے اور اس شکل میں صرف گھٹنے اور پنجے ہی زمین سے لگتے ہیں اور درندے وغیرہ بھی اس طرح بیٹھا کرتے ہیں اس لئے نماز میں اس طریقے سے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے واضح رہے کہ یہ ممانیات صرف اس صورت میں ہیں کہ جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آدمی ایسا کرے اگر بالفرض کسی کی کوئی خاص مجبوری ہو تو وہ معذور ہے اور اس کے حق میں اس طریقے سے بیٹھنا بلا کراہت جائز ہے اس لئے میرے دوستو خاص کر رکوع اور سجود کو نماز میں خاص احتمام کے ساتھ ادا کرنے کی آپ علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے اس لئے نماز میں ان ارکان کو اتمنان اور سکون اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کا احتمام فرمائے اللہ تعالی ہمیں نماز کے تمام ارکان اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين